اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور نیوز ہیل چینل تو آج ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ریبازول چار سو ایم جی ٹیبلٹ کا کیپسل کا ریویو لے کر آیا ہوں ریبازول کیپسل کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں آپ کو مکمل معلومات دیں گے ریبازول ٹیبلٹ جو ہے نا کن 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 کنیشن میں آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو اس کے بارے میں مکمل اگھا کریں گے ریبازول ٹیبلٹ اگر آپ کے فیپروں میں سوزش وغیرہ ہو گئی ہے تو اس کے لئے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی پیشنٹ کو ہیپٹیٹس سی کی شکایت ہے تو اس کے لئے یہ ٹیبلٹ استعمال کر جاتی ہے یعنی کہ اگر کسی کو بہت پرانا ہیپٹیٹس سی ہے تو اس کے لئے ڈاکٹر اس ٹیبلٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں مزید اس کے پر یہ تفصیل بھی لکھی ہوئی ہے اس کا طریقہ استعمال اور اس کا سارا کچھ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے مکمل اچھا اور اس کے علاوہ جوانا ہے اس کو آپ نمونیا میں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمونیا ہو گیا تو اس کے دوران بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں ریبازول ٹیبلٹ فارمولا استعمال کیا گیا ہے دس کی اپسول کی یہ ڈبی ہوتی ہے اور اس کا مارکٹ میں ہسانی سے یہ دستیاب ہوتی ہے مل جاتی ہے فیپڑے کے مریضوں کے لئے اگر فیپڑے میں سوزش وغیرہ ہو ان کے لئے یہ ٹیبلٹ انتہائی مؤثر ہے اچھا اس کے علاوہ آپ اس کے سائیڈ ڈیفیکٹ کی بات کریں تو یہ اگر آپ کو اس سے ٹیبلٹ سے اللرجی وغیرہ ہوتی ہے تو آپ یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں اللرجی بھی آپ کو ہو سکتی ہے اور اس سے آپ کے موں میں اس سے چھالے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جوانا آپ کا اسٹومک میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے ان کنڈیشن میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اس کو استعمال کریں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی اگر ویڈیو پسند ہے تو پیارا سکے میری ضرور کیجئے آپ کی کمیٹس کا بڑی بیس سبری سے انتظار رہتا ہے بہت جلد انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا اوکے جی اللہ حافظ